دعا میں آپ کو جاتے جاتے کروا دینا چاہتا ہوں عام طور پہ مصف کے آخر میں لکھی ہوتی ہے مصف کے اینڈ پہ اگرچہ کہا جاتا ہے کہ مسنون نہیں ہے لیکن بہت پیاری دعا ہے مصف کے آخر میں لکھی ضرور ملتی ہے آپ کو کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وَجْعَلْهُ لِئِ اِمَامًا وَنُورًا وَحُدًا وَرَحْمًا ٹھیک ہے نا تو یہ دعا انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں کس کس کو آتی ہے ماشاءاللہ تو آپ نے میری مدد کرنی ہے جس جس کو آتی ہے جملے بنانے میں ٹھیک ہے جی میں آپ کے سامنے جو روٹ لیٹرز لکھ رہا ہوں حمزہ نون اور سین ٹھیک ہے جی حمزہ نون سین سے آپ نے ماضی مزارے بنوانا ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا چاہیے باپ جی باپ دے رہا ہوں میں آپ کو مفاعلہ جی بسم اللہ مفاعلہ سنتے یہ کیا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے فاعلہ یفائلو فاعلہ یفائلو یعنی خالی جگہ یہ ہوگی ماضی کی اور مضارے کی خالی جگہ یہ ہوگی ٹھیک جی روٹ لیٹرز جالے آنسا یو آنسو آنسا یو آنسو آنسا یو آنسو یہی بنا نا ہمزہ زبر آہ یہی بنا نا آنسا یو آنسو آنسا یو آنسو کے معنی ہوتے ہیں مانوس کرنا ٹھیک ہے مانوس کرنا اس سے فعلہ حمر بنانا ہے خواہر صاحب فعلہ حمر بنوا دے جلدی شبش مضارے کا سیکھا ٹھیک ہے مضارے کا سیکھا میں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے پھر بنوا دی جیگا اب اس کو میں اس طرح لکھ رہا ہوں اوکے یہ ایسی لکھا جائے گا نا کھڑی زبر کے ساتھ جی بسم اللہ سٹیپ نمبر ون مضوم کریں مضوم ہو گیا تو بن گیا تو آنس علامت مضارے ہٹھائے پڑھا جا رہے آنس فعلہ حمر تیار ہو گیا آنس ترجمہ ہوگا تو مانوس کر دے ساتھ ساتھ ہی جملے کرتے رہتے تاکہ ٹائم نہ ہمارا لگے دیکھیں جی اللہمہ اس ایکل ٹو یا اللہ ہم پڑھ چکے ہیں جہاں کہیں بھی اللہمہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں مسنون ان میں آپ کو زیادہ تر اللہ ہمہ ہی ملے گا ٹھیک قرآن مجید کی دعائیں ربنا یا ربی سے ملیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں موسلی آپ کو اللہ ہمہ سے ملیں گی اللہ ہمہ اس ایکل ٹو یا اللہ یعنی اس وقت کا عرب جو ہے وہ اللہ کو بکارنے کے لئے اللہ ہمہ کہتا تھا آج کا عرب جو ہے وہ یا اللہ کہتا ہے تو اللہ ہمہ اس ایکل ٹو یا اللہ اللہ ہمہ اے اللہ آنس تُو مانوس کر دے کس چیز کو مانوس کر دے وحشتی وحشتی میری وحشت کو کہاں پہ وحشت فی قبری میری قبر میں کتابی میری کتاب ربی میرا رب وحشتی میری وحشت قبری میری قبر کوئی نئی چیز تو نہیں ہے نا اللہ ہمہ آنس وحشتی فی قبری اے لا قبر میں جو وحشت ہوگی نا میری ٹھیک ہے مانوس کر دے اس کو آپ کسی بھی نئی جگہ پہ جاتے ہیں نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو اس نئی جگہ کے اپنی ایک وحشت ہوتی ہے نیا گھر کوئی لیتا ہے اور اگر وہ گھر کنال کا ہو اور کہیں نیچے تیخانہ بھی ہو ٹھیک ہے اور اوپر سٹور بھی ہو تو آپ یقین مانیں ایک ہفتہ تو تیخانے میں اکیلے نہیں جاتے ہیں سٹور میں اکیلے نہیں جاتے ہیں اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ اسی تیخانے میں اور اسی سٹور میں کھلے پھر رہے ہوتے ہیں کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہوتے ہیں آپ مانوس ہو جاتے ہیں تو قبر بھی ایک نئی جگہ ہوگی جی انسان کے لئے اس کی اپنی وحشت ہوگی تو دعا کسے کرنی ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری دوسرا فیل عمر راہا میم جی کون کرے گا جی راہا میم جلدی سے ماضی مزارے ماضی مزارے ہاتھ کھڑا کرے جی موئیس جی راہا میم شاید نہیں عربی میں شاید نہیں چلتا ٹھیک ہے جی شاید سامیہ اسمہ راہیما راہیما یر حامو راہیما یر حامو راہم کرنا کے معنی میں ٹھیک ہے ہاں جی فیل عمر بنانا ہے مجھے آپ نہیں کرنا ہے سارا حاضر کا سیکھا ہے تر حامو جی سٹیپ نمبر ون مجھوم کرے میم ہو گیا ساکن تر حام جی سٹیپ نمبر دو علامت مزارے ہٹھائیں ہٹ گئی پڑھا جا رہا ہے پڑھا جا رہا ہے تو فیل مرتی آ رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا پڑھنے کے لئے کیا لگائیں گے حمزہ واصل کس حرکت کے ساتھ زیر کے ساتھ شاہبہ تو یہ بن گیا ہے ارحم ارحم کے معنی ہے تو رحم کر اللہم آنش واشتیف ہی کبری اللہم آنش ارحم تو رحم کر ملا کر پیچھے پڑھیں گے حمزہ دلوصل علم کی زود میں لکھا رہے گا پڑھا نہیں جائے گا اللہم آرحم اے اللہ تو رحم فرما کس پہ نہیں مجھ پہ مفول آ گیا اللہم آرحم نہیں بالقرآن العظیم بالقرآن العظیم عظمت والے قرآن کے ساتھ یعنی عظمت والے قرآن کے ذریعے سے تیسرا فیلہ حمر بنوائیں گے عصر صاحب جی جیم این اور لام روٹ لیٹرز ہیں باب فا شابش جعلا یجلو یجلو ایکسلنٹ جعلا یجلو کے معنی ہوتے ہیں بنانا بنانا اردو والا ٹھیک ہے جعلا یجلو بنانا اسے فیلہ حمر بنانا تجلو جی سٹیپ نمبر ون مزوم مزوم علامہ سے مزارعٹ آئے ہیں نہیں پڑا جا رہا پڑھنے کے لئے حمزت الوصل لگائیں زیر کے ساتھ اجل تو بنا رب جعل میں بھی یہی ہے رب جعل نہیں میرے رب تو مجھے بنا دے کیا بنا دے دو مفول چاہتا ہے مقیمت صلاتی نماز کا قائم کرنے والا تو یہاں بھی جعلا یجلو بنانا کے معنی میں اللہم آنیس واشتی بھی کبری اللہم آرحملی بالقرآن العظیم وجعل واؤ اور اجل ملا کے پڑھا وجعل اور تو بنا دے ہو اس کو کس کو قرآن کو قرآن کی طرف ضمیق جا رہی ہے وجعل ہو اور اس کو بنا دے لی میرے لیے کیا بنا دے امامن پیشواہ امام جس کے پیچھے میں چل سکوں ونورن اور نور روشنی جس میں میں دیکھ سکوں وَجْعَلْهُ لِي امامَوْ وَنُورَوْ وَهُدَوْنْ اور ہدایت ٹھیک ہے ڈائریکشن کلیر وَرَحْمَا اور رحمہ وَجْعَلْهُ لِي امامَوْ وَنُورَوْ وَهُدَوْ وَرَحْمَا ٹھیک ہوگی جملے سمجھ میں آرہے ہیں نا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا اگلا فیلے عمر زال کاف اور را روٹ لیٹرز ہیں مازی مزارے بنانے باب باب ہے جی تفعیل تفعیل جی ماشاءاللہ زکرہ یزکیرو تذکیر تذکیر کے معنی نصیحت یا دہانی ٹھیک ہے فیلے برے بنانے جی تذکیرو لفظ ہے میرے پاس پہلا پہلا سیپ اپلائی کیا تذکیر بن گیا علامہ دے مزارے ہٹائی پڑھا جا رہا ہے لہٰذا فیلے بر تیار زکر ٹھیک ہے ہاں جی وجعلہ لی اماموں و نوروں و حدوں و رحمہ اللہم زکر تو یاد دلا دے تو یاد دلا دے نی مجھے اللہم زکر نی من ہو اس قرآن میں سے اس قرآن میں سے ہاں جی ماں آپ کو پتا ہے جب درمیان میں آجتا ہے جملے میں تو جو کے معنی دیتا ہے نا تو جو کے ساتھ ارجمہ کرنے آپ نے ٹھیک ہے اللہم زکر نی من ہو ماں نون سین اور یا ماضی بزارے بنانے باب ہے جی سین کیا بنے گا نسیہ کل ہی کیا تھا ینسیو ینسیو تبدیلی کے بعد ینسا بن جائے گا نسیہ ینسا کے معنی بھول جانا نسیہ سے گردان کریں نسیہ 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 نسیت نسیتا نسینا نسیتا نسیتما 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 نسیتنا نسیتو نسینا منہما نسیتو اللہم زکرنی منہما نسیتو اے اللہ مجھے یاد دلا دے اس میں سے جو میں بھول گیا نیکس فیلی امر این لام میم جی این لام میم جناب باب تفیل ایکسلنٹ اللہ ما یو علیمو اس سے فیلی امر بنانا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا ہم نے فیلی امر نہیں منایا ٹھیک ہے نا یہاں کیونکہ ماضی کا نسیتو تو ماضی اللہ استعمال ہوئے یا فیلی امر نہیں استعمال ہوا جی اس سے فیلی امر بنانا ہے تو علیمو مجزوم کیا تو علیم علامت مزارہ علیم بڑھا جا رہے اوکے جی اللہ ما یو علیمو سکھانا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جیم ہا اور لام جاہل ہونا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے باب سین جی سمیہ اسمہ سین سین جاہلا یجحل جاہل ہونا اسے بھی فیل ہے پر نہیں بنانا لیکن یہ دونوں فیل استعمال ہوں گے اللہ ہوا ذکرنی منہو ما نسیتو وعلیم اور سکھا دے نی مجھے منہو اسمے سے ما جو جاہل تُو میں نہیں جانتا اللہم عنیس واشتی فی کبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعل لی امام ونور وہدہ ورحم اللہم ذکرنی منہو ما نسیتو وعلیم نی منہو ما جاہلتو راز قاف باب نون رزق یرزق اسے فیلہ ہمار بنانا ہے ترزق ہاں جی مجزوم کریں ترزق علامہ دے مظاہرے اٹھائیں پڑھا جا رہا ہے پڑھنے کے لیے پیش کے ساتھ حمزہ ارزق رزق یرزق کیونکہ مانا ہوتے ہیں عطا کرنا رزق دینا عطا کرنا وعلیم نی منہو ما جاہلتو ورزق ورزق اور مجھے اور عطا کر اور دے نی مجھے ورزق نی تلاوت اس کی تلاوت عطا کر مجھے ورزق نی تلاوت آنا اللیلی آنا اوقات اوقات کے لیے عربی زبان میں جمع مکسر لفظ استعمال ہوتا ہے آنا مرکب اضافی ہے اور منصوب اس لیے استعمال ہو مفول فی یا ربی انی دعوت قومی لیلن ونہارا مفول فی وقت اور جگہ بتانے کے لیے آتے ہیں نا ورزق نی تلاوت آنا اللیلی و آنا النہار وقت اور مجھے اور مجھے اس کی تلاوت اتا کر رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی ٹھیک ہے رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی اور آخری جملہ وَجْعَل وَجْعَل اور بنا دے یہ فیل ہم کر چکے اسے دوبانہ نہیں میں نے کیا وَجْعَل ہوں اور بنا دے اس کو لی کیا بنا دے خجتن خجت وَجْعَل ہُلِ خجتن یا رَبَّل آلَ مِنَ اور اے تمام جہانوں کے رب اس کو میرے حق میں میرے لئے یعنی میرے حق میں خجت بنا دے کیونکہ تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ اَلْقُرْآنُ حُجَّتُن لَقَ اَوْ عَلَيْكَ قیامت کے دن قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا تو آخر میں جملہ مکمل کیا گیا کہ وَجْعَلْهُ لِي حُجَّتَي یا رب العالمین تو مصف کے اینڈ پہ آپ کو چھوٹی دعا جو ملتی ہے نا لکھی ایک تو دعا ہے دعا وہ ختم قرآن ہے وہ ذرا پورے پیج پہ ہوتی ہے یہ مختصر سی دعا ہوتی ہے جیسے عام دور پہ یہ کہہ کے اگنور کر دیا جاتا ہے جی مسنون نہیں ہے لیکن جو مسنون ہے اس میں سے بہت ساری جملے اس میں شامل ہیں یہ ساری دعا جو ہے نبی قسم کی تعلیمات پر ہی مجتمل ہے کہ اللہم آنس وَحْشَتِي فِي قَبْرِ اللہم آرحمنی بالقرآن العظیم وَجْعَلْهُ لِي اماموں وَنُوروں وَهُدَوْا وَرَحْمَةً اللہم آذکِّرنی مِنْهُمَا نَسِیتُ وَعَلِّمْنی مِنْهُمَا جَهِلْتُ وَرْزُقْنِ تِلَاوَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ وَجْعَلْهُ لِي حُجَّتَئِي يَا رَبَّ الْعَالَمِين پیاری تو ہے نا اس کو اگر جمع کے سیکھیں میں ہم پڑھنا چاہیں بیلال صاحب کیسے پڑھیں گے شابش یہ تو میں نے کہا نا میں نے اپنے لئے پڑھے اللہم آنس وحشت فی میری وحشت کو فی قبری میری قبر میں آپ اسے جمع کے طور پر ماشاء اللہ کون پڑھے گا کون کون پڑھے گا بلا جی جناب آپ بسم اللہ کے رہے ہیں سنیں جی اور سے اللہم آنس وحشتنا فی قبرینا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اللہم آنس وحشتنا وحشتنا ہماری وحشت کو ٹھیک ہے فی قبرینا ٹھیک ہے ہماری قبر میں کیا فی قبورینا ہماری قبروں میں دونوں طرح سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی شابش اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدو ورحمہ as it is جی اللہم ذکرنا منہما نسینا نسیتو نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوتہو آنا اللیل وآنا نہار وَجْعَلْهُ لَنَا حُجَّتَنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین لیں جی واحد کے سکھے میں بھی دعا پڑھ لی جمع کے سکھے میں بھی پڑھ لی تو آپ واحد کے سکھے کی دعا کو جمع کے سکھے میں کنورٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی تو الحمدللہ جی اختتام ہمارا لسانوں قرآن کو اس کا دعا کے ساتھ ہو گیا اور یہی میسیج ہے جی بارٹو کا کہ قرآن جو ہے قرآن اسی کی برکت سے جو قبر میں میری وحشت ہوگی نا اس سے مجھے معنوس کر دینا اسی قرآن عظیم کے ذریعے سے مجھ پر رحم فرمانا اسے میرے لئے امام بنا جس کے پیچھے میں چل سکوں نور بنا جس میں میں دیکھ سکوں ہدایت بنا گائیڈنس کہاں سے لینی ہے میں نے قرآن سے لینی ہے اور رحمت ظاہر بات ہے مومنوں کے لئے یہی رحمت ہے قرآن مجید اور اللہ جو میں نہیں جانتا جو میں بھول گیا ہوں اس میں سے مجھے وہ یاد کرا دیا پڑھتے کتنا ہے بھول جاتے ایسی ہے نا تو جو میں بھول گیا ہوں اس میں سے مجھے یاد دلا دے اور سکھا دے مجھے اس میں سے جو میں نہیں جانتا اور مجھے تلاوت کرنے کی توفیق دے رات کے اوقات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی اور اے تمام جہانوں کے رب قیامت کے دن قرآن کو میرے حق میں حجت بنانا اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کی توفیق تا فرمائے آپ سب لوگوں گا بہت بہت شکریہ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ زیہدانا لہذا تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وَمَا كُنَّا لِنَاخْتَدِيَا لَوْلَا اَنْ حَدَانَ اللَّهُ اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا یہ سب اس کی توفیق سے اس کے فضل سے ہی ممکن ہوئے کوشش کیے ہم نے میں نے بھی کوشش کیے آپ نے بھی کوشش کیے اور اللہ کا میں تو کروڑھا اربھا کھربھا شکر ادا کروں گا کہ اس نے مسلسل سات ہفتے کا کورس آئی ہے پارٹ ون اور پارٹ ٹو وہ بغیر کسی ناغے کے بغیر کسی تکلیف کے بیماری کے پریشانی کے مکمل کرنے کی توفیق ادا فرمائی سب کچھ اس کے اختیار میں ہے میں بھی انسان ہوں میری بھی فیملی ہے میری بھی رشتہ دار ہے لیکن یقین مانے ان سات ہفتوں میں کوئی فوت نہیں ہوا ان سات ہفتوں میں کسی کی شادی نہیں ہوئی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ میں فارغ ہوا ہوں اب جو ایک ہفتہ ڈیرھ ہفتہ ملے گا مجھے فرصت کا اس میں ہوگا جو کچھ ہوگا بتا رہا ہوں صرف آپ کو کہ آپ اللہ کے لیے جب نکلتے ہیں تو اللہ تعالی مینیج کر دیتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ سکر کیا تھا کہ آمیر سحیل یہ کا نام ہے تو میرے ایک سٹوڈنٹ نے آج بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا سر آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں اپنی نام کے ساتھ میں نے کہا کہتا ہے جی مولانا لکھ سکتے ہیں میں نے کہا کیسے کہتا ہے جی مولانا ہمارے ہاں کہتا ہے جس کی داڑی ہوتی ہے تو آپ کی داڑی ہے ماشاءاللہ تو آپ مولانا لکھ سکتے ہیں میں نے کہا اچھا اور کہتا جی آپ حافظ بھی لکھ سکتے ہیں میں نے کہا کیسے آپ دیکھیں اتنی آیتیں ہیں قرآن کی کوڈ کرتے ہیں تو آپ تو حافظ بھی ہیں میں نے کہا اچھا ماشاءاللہ اور کہتا جی آپ مفتی بھی لکھ سکتے ہیں میں نے کہا وہ کیسے کہتا ہے مفت پڑھاتے ہیں میں نے کہا یہ تو آیا بسے پھر کہتا جی اچھا پروفیسر بھی لکھ سکتے ہیں میں انہوں نے کہا وہ کیسے میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے کہتے دیکھیں جی بچوں کو پڑھانے والا ٹیچر ہوتا ہے استاد ہوتا ہے اور ڈاکٹروں کو برگیڈریوں کو کرنلوں کو پڑھانے والا پروفیسور ہی ہوگا جی کہتے ہیں اب ڈاکٹر بھی لکھ سکتے ہیں میں انہوں نے کہا وہ کیسے کہتے ہیں آپ نے اتنا اپریشن نہیں کیا ابھی خیر سی افار کے تو بہرحال جی اللہ تعالیٰ کا احسان کرم ہے آپ لوگوں کو بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے خیر دے خاص طور پر بصیرہ انسٹیٹوٹ کا شکریہ کہ انہوں نے دعوت دی کورس کنڈکٹ کروایا اور اتنے اچھے محول میں آپ کو اور مجھے جو ہے وہ اس کورس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائی بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں